اسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے تمام ایزی پیسہ اکاؤنٹس کو بند کر دیا جائے گا بلوگ کر دیا جائے گا جن کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ والا جو موبائل نمبر ہے وہ ایک ہی شناتی کار کے ساتھ لنک نہیں ہوگا پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی حبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں اور ان کو منصوب کیا جا رہا ہے کہ یہ سٹریٹ بینک آپ پاکستان کی جانب سے آرڈر آیا ہے یہاں پہ ایزی پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے تقیبا ہر ایک بندہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ضرور استعمال کرتا ہے تو لوگ اس کو لے کے کافی پرشان بھی ہیں اور کوئی جو ہے وہ اس سے پیسے نکلوانے کے چکر میں ہے کہ کہیں ہمارا اکاؤنٹ بننا ہو جائے اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ جو بات کی جاری ہے اکاؤنٹ بلاک والی اس کے پیچھے کیا عمل جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو حبر ہے یہ ٹوٹلی توٹ پہ فیک ہے اس کا سچائی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے میں سکرین پہ آپ کو جو ٹیلینار مایکرو فائننس بینک ہے ان کا سکرین شیٹ بھی دکھا دیتا ہوں انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے یہ کہ یہ ٹوٹلی توٹ پہ جو ہے وہ فیک حبر ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے اس طرح کا کوئی بھی آرڈر نہیں آیا پہلی بات اب دوسرے نمبر پہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے ایسے لازمی سب کو کرنا چاہیے فار ایکزمپل میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے میرے شناتی کارڈ پہ ہے تو سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو میرا ایزی پیسہ والا موبائل نمبر ہے وہ بھی میرے شناتی کارڈ کے اوپر ہی ہو اس کا ریزن کیا ہے اب فار ایکزمپل میرے پاس جو سیم ہے جو ایزی پیسہ والا نمبر ہے وہ میرے نام پہ نہیں ہے وہ کسی اور کے نام پہ ہے اور میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میرے شناتی کارڈ کے اوپر ہے میرے ایزی پیسہ کے اندر بیلنس پڑا ہوا ہے اور ہوتا ایسی ہے کہ وہ جس کے نام پہ میری سیم ہے وہ میری سیم بند کروا کے ڈپلیکیٹ اپنے پاس نکلوا کے تو اپنے پاس وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میرا اوپن کر لیتا ہے تو اسن افراد ہونے کا سین بھی ہوتا ہے تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بلکل صحیح ہے درست ہے ایسا کرنا چاہیے سب کو کہ جن کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہو ان کو اپنے شناتی کارڈ کی جو سیم ہے اپنے شناتی کارڈ پر جو سیم نکلی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی بنانا چاہیے یا پھر پہلے سے بنا ہوئے تو اس کو چینج کروا کے اپنے نام والی سیم جو ہے اس کے ساتھ ہی لنک کرنا چاہیے لیکن جہاں تک یہ چیز ہے کہ اس کو سٹیٹ بینک کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ منصوب کیا جا رہا ہے کہ یہ سٹیٹ بینک کا آرڈر آیا ہے اور ایک ڈیٹ بتائی جاری ہے کہ اس ڈیٹ تک اگر نہیں کریں گے تو اکاؤنٹ بلاک ہو جائیں گے تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سچائی نہیں ہے